پنجاب میں ایڈوکیٹر کی برتی کے بارے میں جو نئی اپ ڈیٹ ہے کہ وزیر تلیم ڈاکٹر مرادراز نے ایک سلاب زدہ علاقے کا دورہ کیا اور اپنی اس تقریب میں انہوں نے جابز آنے کی ایک طرف اشارہ کیا جاب آنے کا اشارہ کیا تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹر اور کلاس فور ہی کی جابز ہو سکتی ہیں تو دوسرا جو نائیت کلاس کا ریزلٹ آیا وہ بھی کافی کمزور آیا غیرت تسلی بکشایا پورے پنجاب میں تو اس لحاظ سے بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی برتی ضرور ہوگی ایڈوکیٹر کی جب تک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جابز نہیں آ جاتی آپ دوسرے ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ نیو گورنمنٹ جابز ایٹ ڈیریکٹور ایڈ جنرل سپورٹس اینڈ یوتھ آف ایئر میں جابز آئی ہیں تو یہ جابز کافی تعداد میں ہیں چار سو بیاسی ویکنسیز ہیں تو ان میں بیر ایر بیلدار چوکیدار کوچ کوک ڈریور الیکٹریشن جونئر کلرک مالی نائیب کا صد پلمبر ہے سویپر ہے ٹیوول میکینک ہے تو یہ مختلف قسم کی جابز ہیں جو جونئر کلرک ہے یہ گریڈ گیارہ ہے اٹھانہ سے پچیس سال اس کی عمر ہے اس کے لیے یہ ٹھرٹی فائیو ہے اس کی اسامیہ ہیں اور چوکیدار کی ایک سو چودہ ہیں نائیب کاسک کی سترہ ہے اور بیلدار کی ایک سو پنجتر ہے سویپر کی بھی کافی تعداد موجود ہے تو ان اسامیوں پر آپ لازمی اپلائی کریں تعلیم پریمری سے لے کر گریڈویشن تک ہے تو یہ جو کلاس فور کی برتی ہیں ان میں جو ایڈوکیشن ریکوائرمنٹ ہے یہ پریمری ہے ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کے لیے جو لاس ڈیٹ ہے یہ اکتوبر سات دوہزار بائیس ہے تو جو اڈریس ہے اس کا وہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمن ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹس یوتھ افیر پنجاب نیشنل حاکی سٹیڈیم نیر کذافی سٹیڈیم لاہور تو ان پر لازمی اپلائی کریں تو اور باقی مزید انفرمیشن اور ڈیٹیل کے لیے آپ اس جو آپ کی سکرین پر اشتہار چار رہا ہے اس کو مزید یہاں سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر جو میٹر کا دوسرا سلانہ امتحانہ ہے اس کی ڈیٹ شیٹ جاری ہو چکی ہے یہ گجرہ والا بورڈ ہے تو باقی بورڈز کی بھی تقریباً سی میں ہی ہوتی ہے موسیقی